ناظرین آج کا دن یوم سیاہ اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کی طرف جاؤں اور ایٹرڈیوز کرواؤں غریت راہنما پرویز احمد شاہ صاحب کو اس سے پہلے ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کشمیر میں جب جب آزادی کے لیے آوازیں اٹھیں ان کو دبا دیا گیا برہانوانی کی آواز ہو سید علی گلانی کی آواز ہو ان کے داماد التاف شاہ صاحب کی آواز ہو ان کی التاف شاہ صاحب کی یا سید علی گلانی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کو تحار جیل میں ایک طویل عرصے تک قیدو بند کی صحوبتیں کاٹنا پڑی ان کو صحیحت کی سہولیات نہیں دی جاتی تھی ان کو ڈاکٹرز نہیں دی جاتے تھے جب وہ بیمار ہوتے تھے التاف شاہ صاحب کی بیٹی روہ شاہ نے کئی بار اپیلیں کی درخواستیں کی التجائیں کی کہ ان کے والد کو خدارہ صحیحت کی سہولیات دی جائیں جو کہ نہیں دی گئی کسی بھی معاشرے کو دبانے کے لیے سب سے پہلے اس معاشرے کے عدیبوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اس طرح سے تسلط قائم کیا جاتا ہے جس طرح بھارت اس وقت مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے خوریت راہنما پرویز احمد شاہ صاحب ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں ملا تاخیر میں ان سے گفتبوں کا آغاز کروں گی اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں سر آج یوم سیاہ ہے کشمیریوں کے جذبات ہم سب جانتے ہیں پاکستان کا سٹانس ہمیشہ سے کشمیر سے مطالق واضح رہا ہم نے ہر پورم پر ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے بات کی ریفرینڈم کے لیے بات کی جو کبھی نہیں ہو پایا جو پچھتر سال پہلے کمٹ ہوا تھا آج حالات کیا ہیں پہلے اس پر بات کر لیں اس کے بعد دیگر معاملات کو چھوڑیں جی بہت شکریہ میں آپ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستان ٹیلیویجن کا خاص کر کہ جنہوں نے آج یہ ٹرانس میشن ہمارے دے مختص کی ہے اور ہمارے ساتھ سولیڈیریٹی دکھائی ہے تو اسے ایک اچھا میسیج کشمیریوں کو جاتا ہے سر یہ سولیڈیریٹی دکھانا ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے ہماری شہرگ ہے کشمیر ہمارے بہن بھائی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کہا جاتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا اس کو ریٹیریٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے اس وقت وزیر مملکت براہ خارجی اپنے سلٹھ اپنے سلٹھ اپنے اور اس پر کسی کوئی آپشن یہ کہ وہ انکرہ یہ رائٹ کیونکہ ٹائم بیٹھ گیا ہے کیونکہ سلٹی فائیویرز ہوگی ہے اس کو دنائے کر سکے نمیٹر ہاں بکا پاکستان کا یہی مقصد ہے کہ ہم انشاءاللہ پیس فول مینز سے لیگل مینز سے ڈیپلومیٹک مینز سے ان کا یہ رائٹ آف سلٹھ اپنیشن کی جو جنگ ہے یا جو ضرورت ہے وہ پوری دنیا میں اس کا نا صرف کیس لریں بٹے بٹے اس کو کسی نہ کسی انشاءاللہ کنکلوجن پر پنچائیں اور دنیا کا کانچنس روکے کشمیر کے اوپر تھوڑا سا مدہم ہو گیا ہے اس کو دوبارہ اجاگر کریں جو پوری دنیا میں ہے کیونکہ یہ کانفلکٹ سیونٹی فائی ویئرز بیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ امپورٹن نہیں ہے ہم یہ چیز پچھلے سالوں میں آپ کو بہت نظر آئی آپ نے اگر ہماری ابھی ہم اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت دنیا میں ایک امپیکٹ ہو رہا ہے رائٹ سپیس پرنسپل بیسٹ اور اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پیسفل طریقوں سے اس کی اس کو آگے لکھے جائیں دنیا میں اس سے ہمارا اثر بڑھتا ہے تینکیو مزیر ممکت برائے خارجہ امور حنہ ربانی خر صاحبہ ریلی کے شرقہ سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے لئے اٹھتی رہے گی اور بہت امپورٹنٹ نوٹ کے ساتھ آپ اپنی بات کا آغاز کیجئے گا سر کہ ہنارا بانی خر صاحبہ نے جیسے کہا کہ پچھتر سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ معاملے کی اہمیت کم ہو گئی یا مسئلہ اب ویسا نہیں رہا جی جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا دیکھیں جی پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس مسئلے میں بہت اہم ہے اور یہ پاہم کشمیری پاکستان کو اپنا وکیر سمجھ دیں ہیں ایک فریق سمجھ دیں ہیں اور یہ پاکستان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر سرد کھانے میں تھا وہ آج پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اس کے پیشے جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اقوائی متحدہ کی قراردادیں ہیں دیکھیں کشمیر ایک آزاد خودمختار مملت کر تھی انیس سر سنتالیس میں بدقسمتی سے جب یہ خطہ غلامی سے آزاد ہوا انگریزوں کی غلامی سے دو مملکت وجود میں آئی پاکستان اور ہندرستان ان کو آزادی ملی اور ایک مملکت جو خودمختار تھی جس کا اپنا جھنڈا تھا اپنی لیجسٹیٹیوٹس ہی اپنے قوانین تھے اپنا کونسٹیوشن تھا ایک سوورینٹی تھی اور ایک آزاد مملکت غلامی میں آگئی جیسے آپ نے بات کی اقوائی متحدہ نے پھر جب قراردادیں پاس کی تو انہوں نے ایک لیجٹیمیسی دے دی ہماری اس تحریک کو جو ہم بہت پہلے سے شروع کر چکے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب مملکت وجود میں آئے گی تو ہمارا علاق اس کے ساتھ ہوگا یہ بات ضروری میں یہاں کہنا سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کشمیر ایک خودمختار ریاست نہ ہوتی تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگرمنٹ نہیں کیا ہوتا اس وقت اور اس سٹینڈ سٹل ایگرمنٹ اس بات کی گمازی کرتا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا تھے اور از ایس سورین ہم ان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے لیکن ہندوستان نے جب وہ سمجھ گیا کہ کشمیریوں کا سینٹمنٹ جو ہے اور پارٹیشن پلان جو ہے اس کے مطابق کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے انہوں نے ستائیس اکتوبر کو وہاں پہ فوجے اتاری اور یہ آج کا ہی دن سیاہ دن نہیں ہے بلکہ ہر دن ہمارے لئے ایک سیاہ دن ہوتا ہے لیکن چونکہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگائی ہے ہم اظہار نہیں کر سکتے ہیں وہاں کبرستان کی خاموشی ہے تو جس دن آپ یہ سمجھے کہ جب ہم ایس سیاہ دن کو جب ہم اوفیشلی منا رہے ہیں اور اوفیشلی دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان کے ظلم و جبر کے باوجود ہم ایک دن اس دن سناری دکانے بند ہوتی ہے کشمیر میں مومنٹ بند ہوتی ہے ان سے لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں ایک کرفیو ہوتا ہے تو ایک قسم کا ریفرنم ہوتا ہے کرفیو تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دن کشمیر میں کرفیو نہ ہو کشمیر میں تو ہر دن لاشیں اٹھتی ہیں ہر دن وہاں پہ شہد جنازے تو ہمیں پڑھنی نہیں دیے جاتے ہیں اب تو یہ صورتیال ہو گئی ہے کہ اب جب بندہ ہمارا کوئی بھی کشمیری شہید ہوتا ہے تو اس کو تو اس کی لاش بھی ہمیں نہیں دی جاتی ہے اس کو پتہ نہیں سیدلی گلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جاتی ہے سیدلی گلانی صاحب کو نہ صرف نہ ان کی ڈیڈ باڈی دی گئی بلکہ ان کی بے حرمتی کی گئی ان کو گسیٹا گیا اسی طرح جب صاحب آپ صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور وہاں پہ ان کو خاترکہ علاج نیت دیا گیا اور آلٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کی شہادت ہو گئی اور ایسے ہی ہمارے بلکہ سینکڑو لیڈرز پولیٹیکل بلکہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں ہے اور اوور کراوڈڈ جیلز میں ہے جن کے پاس میڈیکل کی کوئی فیسیلٹی نہیں ہے ہمارے ایک بڑی حریت رہنمہ پیر صاحب اللہ صاحب ہے جو اس وقت سخت بیمار ہے اور ٹیومر ہے ان کا سار میں لیکن ان کو بھی علاج کی سہولیات میں اثر نہیں ہے شبیر عامد شاہ صاحب ہے مسرح عطالم صاحب صدیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ پچھلے کئی دائیوں سے وہ جیل میں ہے میں یہ کہوں گا پچھلے تیس سال سے مسلسل ان پر پابلک سیف ٹیکٹر جو چیئرمین ہے اس وقت خلیت کانفرنس کے ان کو بھی ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور اس ظلم کے لیے پاکستان ہمیشہ اپنے موقع پر قائم رہا کہ کشمیریوں کو ان کا خط کے خود ارادیت ملنا چاہیے تعلیم صحت مذہب ہر چیز کی آزادی ملنی چاہیے اسی لیے ایک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور وقتاً پا وقتاً ہم دکھا بھی رہے ہیں پاکستان میں سیمینارز کا ریلیو کا احتمام کیا گیا ہے بات کی جا رہی ہے ہر فورم پہ مشیر کمرزمان کائرہ صاحب جو ہیں کشمیر افیر سے ریلیٹڈ ان کا پیغام بھی آیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ ہر فورم پر کشمیر کے معایت کرتے رہیں گے وزیر خارجہ برائے مملکت جو ہیں ہناربانی خر صاحبہ وہ واک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بات بھی کی ہے کشمیر کے لیے وزیر آزم محمد چاہباز شریف کا بڑا واضح پیغام کہ ہمارے دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نالوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں نعازادی دی جاتی ہے پرویس صاحب یہ ظلم و ستم ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کو کسی ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی فکری اساس کو مار دیا جاتا ہے اس کے عدیبوں کو نظر بند کیا جاتا ہے جب ہم تحریک آزادی کے بات پاکستان کے حوالے سے کرتے تھے ہم شائر مشرق کی شائری کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اس میں ہم ان لوگوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں جن کی تحریریں اور تقریریں آواز بنی یہاں پہ تو آوازیں دبا دی گئیں یہاں پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ سیاست دان سیاست کر سکتا ہے نہ لکھنے والے کوئی آزادی ہے کہ وہ اپنے شیروں کے ذریعے یا اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں میں آزادی کی وہ روح پھونک سکے لیکن جذبہ ہے کہ کم ہو کے نہیں دیتا کیا یہی بھارت کی شکست نہیں ہے دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو یہ جیسے آپ نے بات کیا ہے پانچ اگست کے بعد تو بالکل ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے اس کو ہندوستان نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہماری ایکانومی ہو ہماری ثقافت ہو ہماری سیاست ہو ہمارا رہنا ہو یعنی کہ کشمیر میں ہندوستان کی اس وقت کوشش ہے کہ کشمیریوں کو ڈس امپاور کیا جائے ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں ہزاروں ٹرک ہمارا چونکہ ہماری ایکانومی کی جو بیک بون ہے وہ ہمارا فروٹ ہے سیب ہے آپ اس کے ہزاروں ٹرک روتے رہتے ہیں جن کو کسی منڈی میں ایکسس نہیں دی جاتی ہے آپ کی بیروکریسی میں ہنڈر پرسنٹ بیروکریسی اب باہر کی ہے وہاں پہ ڈس امپاور کشمیری کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے وہاں کا پلیس کا ڈپارٹمنٹ ہو وہاں پہ پبلک کشمیری نظر نہیں آئے گا آپ ہر جگہ آپ کو ہندوستان کے وہی لوگ نظر آئیں گی جو ہندوستان کا جو منشور ہے ان کا جو مقصد ہے اس کو آگے پر سویڈ کرتے رہتے ہیں اور بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ آپ زمینیں ایکوئر کی جا رہے ہیں لوگوں سے جبرن چھ آزار کنال ابھی تک انہوں نے ایکوئر کر دی ہیں جس پہ وہ گٹوز بنانے چاہتے ہیں بلکہ یہ ہم کہیں گے ہندو کی کولنیاں بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ اور فلسطین کی طرف اس سیچویشن کو لے جانا چاہتے ہیں ہندووں کو ڈومی سائلز دیے جا رہے ہیں ڈومی سائل سیٹفیکیٹس آلڈی ان کو ایشو کیے گئے تاکہ کشمیریوں کا حقیقت ارادیت کامپرومائز ہو کیونکہ ہندوستان یہ جانتا ہے کہ کشمیری جو ہے اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے پچھلے پچھتر سال میں اس نے کشمیریوں کو یہ زیر نہیں کر سکا اگر کل دنیا یہ بات تسلیم کر دی ہے کشمیریوں کو حقیقت ارادیت دیا جائے تو ہندوستان تو کئی نظر نہیں آئے گا اس لئے وہ باہر کے لوگوں کو وہاں پہ آباد کر رہا ہے بلکہ لاکھوں کے تعداد میں تاکہ کشمیریوں کا جو حقیقت ارادیت ہو یہ کامپرومائز ہو جائے اور یہ یونائٹی نیشنز کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے قراردادی پاس کی ہے ایک وعدہ کیا ہے تو وہ اس کا پاس بھی کرے اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرے کہی ایسا نہ ہو کہ یونائٹی نیشن کی قرارداد ہی کامپرومائز ہو جائے اور یونائٹی نیشن خود کامپرومائز ہو جائے کشمیر کانپلیکٹ میں صرف کشمیر کے معاملے پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں بہت سے ممالک کشمیر کے لیے پاکستان کے موقف کی بھی حمایت کرتے ہیں کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے آزربائی جان چاہے نا ترکی اور جتے ممالک ہیں پاکستان کے موقف کو سراختے ہیں انڈورس کرتے ہیں اکواہ متحدہ میں قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں پھر قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کہاں آ کے رکھ جاتی ہے کیا بھارت بڑی اکانومی ہے اس لیے نہیں بات صحیح ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو ہندوتا کا جو اس وقت وہاں کیونکہ ہندوستان میں اس وقت نیرندر موڈی کی پولٹیک کسی کشمیر بھی اس لیے کیونکہ جب بھی اس نے کشمی ہندوستان ان کی کسی بھی ریاست میں جب بھی الیکشنز کا پیریڈ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کشمیر میں قتل و گارت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے کسی نے کسی لیڈر کو فانسی چڑھایا جاتا ہے کسی نے کسی کی لاش ہم دیکھتے ہیں اور اس کو بڑی ہائپ دی جاتی ہے کیونکہ ان کی سیاست کی بنیاد ہی یہی ہے گو کہ یہ ریالائزیشن ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ پچتر سال میں وہ کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکے اور آئندہ بھی زیر نہیں کرے گے آپ دیکھیں کہ دس لاکھ فوجی مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہر آٹھ کشمیریوں پہ آپ نے ایک فوجی بٹھا رکھا ہے وہاں سے کسی خبر کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں انٹرنیشنل انجیوز اور انجیوز کے لیے آپ نے کشمیر کو نو گو ایریا بنا رکھا ہے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کئی بھی کانفلکٹ ہے افغانستان ہے سیریہ ہے جہاں بھی کانفلکٹ زونز ہے وہاں پہ انٹرنیشنل انجیوز کام بھی کرتے ہیں چیریٹیبل آرگانزیشنز کام بھی کرتے ہیں لیکن کشمیر آپ دنیا کا واحد کتا ہے متنازع علاقہ ہے جہاں پہ انجیوز کی ایکسس نہیں ہے یونائٹی نیشنز نے دوہزار اٹھارہ میں ہائی کمیشنر فار ہیومر ریٹس نے کہا کہ ہمیں ایکسس دی جائے مقبوضہ کشمیر بلکہ کشمیر کے دونوں اطراف میں تو پاکستان نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں وہ آزاب کشمیر آئے لیکن ہندوستان نے اس وقت بھی انکار کیا کیونکہ ہندوستان وہ جرائم چھپانا چاہتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے لیکن اس کا ایک قطل مطلب نہیں ہے کہ کشمیری نے ابھی تک کسی سرنڈر کیا ہے کیونکہ وہ اپنے موقع پر قائم ہے اور یہ ہندوستان کے لئے سب سے بڑی پریشانی ہے اور پرمیس صاحب جو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں سب سے زیادہ آوازیں ہیں چاہے ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو کیونکہ وہ بھارت کے اندر سے دیکھیں بھارت کے اندر اس وقت کتنی الہدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں خالستان تحریک کی بات کریں دیگر جو ریاستیں ہیں وہ الہدگی چاہتی ہیں کیونکہ بھارت کے اندر ایک سپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہندو نہیں ہیں وہ وہاں نہیں رہ سکتے وہ عیسائی ہو مسلمان ہو ان کو مذہبی آزادی نہیں ہوتی رہنے کے لیے ان کا حقشین لیا جاتا ہے گاڑیوں میں اگر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گھیر کے حرائس کیا جاتا ہے ان کو ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جاتے ہیں جی وہ غریب قسم کا ماحول نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ کشمیر کے اندر بھی نظر آتا ہے بھارت کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اگر ارندتی رائی کہتی ہے کہ کشمیر کو دبایا جا رہا ہے اگر کسان تحریک والے اٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو جیسے دبا لیتے ہیں ہمیں نہیں دبا سکتے یا اگر راہل گاندی اٹھ کے کہتے ہیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے تو کیا یہ آوازیں زیادہ طاقت پر نہیں ہیں دیکھیں جب آپ نے خود بھی بات کی ہے خالستان کی خالستان کی تحریک کو انہوں نے بڑا دبانے کی کوشش کی انہوں نے آپریشن بلو سٹار جب کیا تھا انہوں نے جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کر کے وہاں چار پانچ ہزار جو وہاں پہ سکتے ان کو مارا تھا اور اس کے بعد جب اندرہ گاندی کے قتل کے موقع پہ جب ہندوستان کے خسادات اٹھے تو ہزاروں سکوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور یہ تاثر دے دیا کہ یہ آپ ہندوستان میں کشمیر یہ جو خالستان کی تحریک مکمل ختم ہو گئی لیکن آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں سکھ جہاں پہ کئی بھی مکم ہے وہ وہاں پہ ریپرینڈمز کر رہے ہیں کسان تحریک پر جب وہ شروع ہوئے تو وہاں پہ خالستان کو جنڈے آپ کے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنیون اور لیجٹیمیٹ تحریکیں ہوتی ہیں ان کو طاقت کے بلبوتے پہ نہیں دبایا جا سکتا ہے بلکہ ہندوستان کے کئی لیڈر آن ریکارڈ ہیں کہ کشمیریوں کے دلوں کو محبت سے جیتا جا سکتا ہے بندوق کے نوک پہ آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں اور ان کو آزادی سے آپ کسی بھی طریقے سے جو ان کا منزل ہے منزل کے حصول سے آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں جو کی چونکہ ہندوستان کی جو اندر آوازیں آتی ہیں چونکہ یہ بہت اس لئے ریلیونٹ ہے کیونکہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان کے شہریے اور ان آوازوں کو بائنیل اقوامی دنیا نوٹس لیتا ہے یہ کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہندوستان کے اندر اس چیز کی ریالیزیشن ہے کہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے ہم خود اس کو اقوام میں متحدہ لے گئے لیکن انفرورچنیٹلی ہندوستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے لیکہ پولیٹیکل ویل ہے ان کو کیونکہ وہ مسئلے کو حل اس لئے نہیں کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ دیں کہ ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا اگر کشمیریوں کو ہم حقیقت ارادی دیں گے لیکن ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو باقی ریاستیں ماں سوائے جونہ گرڈ اور ہیدر آباد ان کو آپ نے جبرن قبضہ کیا ہے باقی ہندوستان کے باقی لوگوں نے خود یہ تائی کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اس پر قرار دا دیں ہیں یہ ایک لیجٹیمیٹ مومنٹ ہے اس کو آپ ہندوستان کے ساتھ نہ جوڑے اور یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا جونہ گرڈ اگر وقت ہوتا تو ہم ضرور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بھارت نے اللیگل قبضہ کیا اور وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحالہ میں نظر آتی ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ حالات مختلف ہیں تو اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی بہت چکریہ حریت راہنما پرویز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کے ساتھ ایک سہر حاصل جب تو گئے رہی کہ اس وقت جو بھارت کر رہا ہے مقبضہ کشمیر میں وہ دنیا میں کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے انسانی حقوق کی پامالیوں کا درس یا اس کی اجازت دنیا کا کوئی مذہب کوئی قانون نہیں دیتا ایک بریک پہ جائیں گے نیوز ری کے بعد واپس آکے کچھ دیگر معاملات کو ڈسکرس کریں گے آج یوم ایسیہ کے موقع پر مختلف شہروں میں تقاریب کا اتمام کیا گیا ہے اور سپیسیفک اسلامباد میں وزارت خارجہ امور کی جانب سے ایک واک کا اتمام کیا گیا ایک تقریب ہوئی وزیر ملکت برائے خارجہ امور حینا ربانی خر صاحبہ نے کمر زمانکارہ صاحب نے خطاب بھی کیا پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں کچھ دیگر آہم معاملات جن کا ذکر آج ہونا تھا ایک معاملہ یہ کہ جناب وی واک کے ذریعے گوادر فری زون سے پہلی خیب کی کامیاب ترسیل ہو گئی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے چائنہ اوورسیز پورٹ ہولنگ کمپنی نیٹویٹر پر اپنے پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ تاریخی ترقی گوادر فری زون میں سرمایہ کاروں کو ان کے وقت پیسے اور تبانائی کی بچت کے لیے سہولت پراہم کرے گی تو جناب گوادر پورٹ کی سٹرٹیجیک پوزیشن اس کی اہمیت اس کے فوائد کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں بلا تاخیر ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیبور رحمان کمرانی صاحب ڈی جی گوادر ڈیولپمنٹ ایتھارٹی سلام علیکم سر کیسے ہوں سر سب سے پہلے تو گوادر پورٹ کی اہمیت پہلی کامیاب ترسیل ہو گئی آنے والے وقت میں سرمایہ کاروں کے لیے کتنی اوپرچونٹیز ہیں کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں جی بسم اللہ الرحمن جی سے آپ نے خود وجہ طور پر فرمایا کہ گوادر پورٹ بسیکلی یہ گوادر جو ہے پیوٹ ایسی پیک کا اور گوادر پورٹ جو ہے نا بڑی اس کی اہمیت ہے کیونکہ یہاں پہ میجر جتنی بھی بزنس ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہو گی اب جیسے ویٹ کی ترسیل یہاں سٹارٹ ہو گی اور آگے گورنمنٹ کا جو ہے پلان ہے کہ وہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹیٹ انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہو گا تو جب افغان ٹرانزٹ ٹیٹ سے یہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹی فیچر میں جنریٹ ہونے جا رہی ہے گوادر پورٹ کے فلی فنکشنل ان سے صرف پورے ملک میں جو ہے ایک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی بلکہ گوادر شہر میں بھی کافی ساری دیگر جو ہے وہ تجارتی سرگرمیاں فروف پائیں گی دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی بہت سے مواقع موجود ہوں گے اچھا سر سٹرٹیجک پوزیشن بڑی اہم ہے گوادر کی کون کون سے ملکوں کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کون سے ممالک کو ہم رہدادیاں دے سکتے ہیں اور سٹرٹیجک پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا بینیفیٹس مل سکتے ہیں دیکھنے گوادر کی بیسیکلی امپورٹنس اس کی سٹرٹیجک پوزیشن کی وجہ سے بیسیکلی یہ وارم وارٹرز ہیں اب جیسے پیچھے آپ اگر بسٹری میں چھلے جائیں تو ریشیا اور بیٹرین جو ہے وہ ان کے درمیان جو جنگ تھی بیسیکلی اسی گرم پانی پی رسائیوں کی تھی اور یہ کیونکہ تو ہاوٹ دے ہیر یہ فنکشنل رہتا ہے پورٹ تو اس وجہ سے جتنے بھی ایک شورٹس پاسیبل روٹ ہے کنیکٹ کرنے کے لیے چائنا کو اور باقی جتنے بھی پاکستان اور جتنے بھی تجارتی گزرگائیں ہیں سمندری ان کے لیے شورٹس روٹ ہے تو اس سوال سے اس کی امیت بہت زیادہ ہے اور صرف چائنا کی جو پارٹرشپ ہے جو کلابوریشن ہے اس کو مویش اپریشیٹ کرتے ہیں بہت آہمیں ساتھی ساتھ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں گوہدر پورٹ پر اگر اس کے حوالے سے بھی آپ فرس آمائے بھی اس کو دائیں گوہدر شہر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کیونکہ اس وقت ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ جو ہینا کمپیٹ ہونے جا رہا ہے نیو گوہدر انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کی ساؤت وشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا انشاءاللہ یہ ہے اور مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تری میں اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی اور سپٹیمبر دوہزار تیس میں یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا تو ونس دیٹ ائرپورٹ گیٹ آپریشنل تو یہ گوہدر کی کنیکٹیوٹی نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہو جائے گی اور جو ہی کنیکٹیوٹی ہوگی ہے گوہدر کی پورے دنیا کے ساتھ تو وہاں پہ جدیگر جدی بھی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ ان کو واقعہ دے انشاءاللہ ایک بڑا بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ گوہدر پورٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پہ ایک بڑا ایک ایشو بجلی کی ترسیل کا تھا الیکٹرسٹی پاور سپلائی کا تھا تو ویری ریسینٹلی گورنمنٹ آ پاکستان ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل ایڈیڈ میگا وارٹ الیکٹرسٹی کا تو وہ انشاءاللہ فراؤں نیکسٹ یئر جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری سے انشاءاللہ ٹوئنٹی فور سیون بجلی ایویلیبل ہوگی تو نہ صرف وہ جو دنیا بنیادی جو ضروریات ہیں وہاں کے مقامی آبادی کی بلکہ جتنے بھی انڈویسٹریز لگنے ہیں آگے فیچر میں یا جو ابھی لگ رہی ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا کرے گی یعنی کہ وہ بجلی جو وہاں پہ بنے گی وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ترسیل ہو سکے گی وہ اتنی ہوگی نہیں بیسیکلی گوادر جو ہے اس ڈیپینڈنٹ ہے ایران پہ جتنے بھی بورڈر ڈسٹکٹس ہیں جس میں پنجگو بھی ہے تربت بھی ہے یہ نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو ایران سے گورنمنٹ نے کوئی اگریمنٹ کیا ہوئے تو اس کے تحت یہاں سے بجلی آتی ہے اب کیونکہ جو شورٹے جا رہی ہے شورٹ فال ہو رہی ہے تو اس کو کیٹر فار کرنے کیلئے گورنمنٹ نے ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا ایڈیشنل اینڈرین میکاوارٹ کا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیونکہ ایک پرمنٹ سورس بھی ہو تاکہ وہ ریلائنس صرف ایرانین گورنمنٹ پہ نہ ہو تو گوہدر کو نیشنل گریٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے احساس اتیسا ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے تری انڈر میگاوارٹ کول پاور پروجیکٹ جو چینیز اسسٹینس سے جو ہے نا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ اور چوتہ جو ہے وہ ایک سولارائزیشن بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ آف گریڈ اور آن گریڈ سولوشن سولوشن تو یہ چار بڑے پروجیکٹس بجلی کے حوالے سے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ جو کوئک فکس تھا کیونکہ آلیٹی ٹرانس میشن لائن آویلیبل ہے ایرانین سائٹ سے تو کوئکلی اس اسیو کو ریزولو کرنے کے لیے ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل جو ہے نا وہ ایکٹرسٹی کا جو ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا یہ تو بڑا زبردست اور ایک فروٹفول انیشیٹیو ہوگا کیونکہ ہم پاور شورٹس کی طرف جانتے تو ہمیں بجلی کی ضرورت تھی لیکن سر یہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ جن سورس سے بجلی بنائی جائے گی وہ کیا ہوں گے کون سا سورس ہم یوٹیلائز کریں گے کیونکہ پہلے ہم اندن سے بناتے تھے ہمیں کافی کاسٹ پڑھتی تھی پھر پر یونٹ کاسٹ پڑھ جاتی تھی اینڈ یوزر تک چھانے تک دیکھیں وہ تو ایرانین گورنمنٹ ہی بنائے گی جو ان کا اپنا ہی وہ ہے ہمیں بیسکلی وہ ایک فینش ہمیں ریزنیبل ریٹس ملیں گے ریٹس پہ جو ہمارے اپنے اپلیکی بیسکلی ریٹس اس کے تحت ہمیں بیسکلی ہوئی آگی باقی ایک میں نے بتایا کہ جیسے کول کول سے جو ہے نا وہ تری انڈرڈ میگا وارٹ کا جو کول پاور پلانٹ پر لے گے گا وزاری بات تو کول سے ہی چلے گا فیلے سے چلے گا اور باقی سولر تو جو آپ کو پتا ہے سولر سلوشن تو وہ شمسی تبانے سے ہوگا ٹھیک اچھا سیاحت کا ہم دیکھتے ہیں بڑا پوٹینشل موجود ہے انہیں گیاز میں تو گوادر میں ٹیوریزم کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور کتنے عرصے تک ہم دیکھیں گے کہ ٹیوریزم کا اتنا پوٹینشل یوٹیلائز ہو سکے گا جتنا موجود ہے یہ ٹیوریزم کا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اسپیشلی گوادر کو تو بہت ہی خوبصورت بیچز سے نوازا ہے بہت پارا لینڈسکیپ ہے اس کو اس طریقے سے جس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ہم نہیں کر پائے بات کے سمجھتی سے لیکن گوادر ڈیولیمنٹ اٹارٹی نے گورنمنٹ سے اپرویل لی ہے کہ ٹوریزم ایک کمپریینسیو ٹوریزم پالسی اپرویل کرائی ہے اس پالسی کے تحت جو ہے نا وہ فیری سروس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کراچی سے جو ہے وہ گوادر فیری چلے اور گوادر ٹو کراچی اور پھر گوادر سے پھر آگے ایران کی طرف بھی چلے تو یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ایک اجیومنٹ ہوگی اگر ہم فیری سروس وہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ریزارٹس کی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے پوریسی سمندر کے ساتھ انٹرنیشنل ٹوریسٹ ریزارٹس وہاں پہ ڈیولیپ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کریں جتے بھی ہمارے ایریٹیج سائٹس ہیں جو سٹاریکل سائٹس ہیں ان کی پریزرویشن پہ کام ہو رہا ہے تاکہ اگر کوئی ٹوریسٹ ہا ہے تو کم سے کم وہاں کے کلچر وہاں کی ثقافت وہاں کی اسٹی کے بارے میں اس کو کافی ساری معلومات ہوں اس کے ساتھ امیسمنٹ پانس لگ رہے ہیں انٹرنیشنل سی فوڈ ریسٹورنٹ وہاں پہ ڈیپ سی میں بنانے کی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے تو غرض اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ٹوریزم کو اور ٹوریسٹ کو اٹیکٹ کرنے کیلئے اب ظاہری بات ہے ٹوریسٹ فیسلٹیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ٹوریسٹ فرینڈلی تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گوادر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ گوادر ایک ٹوریسٹ دیسٹینیشن بنے اس کے ساتھ ہم اس پرپوزل پہ بھی کام کر رہے ہیں جیسے چینہ کے کچھ شہر ہیں جیسے شہنزو انگیرڈان جو ہے کاشگر ہیں ان کے ساتھ ان کو فرینڈلی سٹی ڈیکلیر کر دیں تاکہ وہاں پہ کلچر ہاں ٹوریسٹ کی جو ہیں آپس میں ایکسچینجز ہوں تو اس حوالے سے نیر فیچر بڑا ہی جو ہیں وہ ایک برائیڈ پروسپیکٹس ہیں ٹوریزم کے والے سے اس آف نو بھی کافی سارے لوگ کراچی سے ملک کی دیگر اسوان سے آتے ہیں وہاں پہ گوادر میں اور اچھی خاصی سہولیات وہاں پہ دستیاف ہیں ٹوریزم کے والے سے سر آنو ڈاؤٹ بڑھی سپر دستگ ہے بٹیوئر دے موسٹ ریلیونٹ پرسن جن کو میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگ جو بائی روڈ ٹرائیول کرتے ہیں وہ بچارے تھوڑی سی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ریسٹ ایریاز کم ہیں سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے بائی روڈ کراچی سے جب گوادر کی طرف چاہتے ہیں اب جی ویری ریسنٹلی گورنمنٹ نے ساتھ ریسٹ ایریاز افروف کی ہیں فرم کراچی ٹو گوادر تو وہ آل آلان دک کوس لائن وہاں پہ ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر بھی وہاں پہ ریسٹ ایریاز پہ کام کر رہا بلکہ تین چار ریسٹ ایریاز اور مارا اور جو ہے نا کون ملیر میں بہت بڑا اور مارا میں ایک نیا پرائیوٹ سیکٹر نے بنایا گیا ہے ابھی ہم نے چینیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے پروپوزل سرمنٹ کی جو پورے کوسٹل جو بیلٹ ہے اس میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل لیول کی ریزارٹس اور ریسٹ ایریاز بنائے جائیں گے زبردست مطلب ریسٹ ایریاز پہ بھی کام ہو رہا آنے والے کچھ عرصے میں تین سے پانچ سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ فنکشنل ہوں گے سارے ہمارے جتنے بھی ٹورزم پوائنٹ سے میرے خال میں سے پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں گوہدر سب سے بڑا ایشو جو ہے گوہدر کی کنیکٹیوٹی کا تھا کیونکہ گوہدر بالکل ایک لاسٹ ایج آف دا پاکستان اگر آپ دیکھیں اسکورس کے بات تو سمندر ہی ہے تو اس کو بسیکلی تین موڈ آف کمیونکیشن سے کنیکٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ ایک روڈ کنیکٹیوٹی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایسٹرن ویسٹرن کاریڈا اور کوسٹرل آئیوے پہلے سے بہت پہلے کا بن چکا ہے پھر میں نے ائر کنیکٹیوٹی کی بات کی کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ وہاں پہ ائر بس 380 وہاں پہ لینڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سی کنیکٹیوٹی کی ہم اس پہ بھی کام کریں کہ فہری سرویس بھی چلے تو انشاءاللہ جب یہ تین موڈ آف سرویس جب آویلیبل ہوں گے لوگوں کو تو وہ بھی میرے خواہد میں ایر آر ٹو زیادہ دو تین سال میں انشاءاللہ یہ ساری جو ایمینٹیز انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائیں گی کافی ساری ایمینٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں مجید صاحب ہم سرمایہ کاروں کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پروجیکشن کی طرف بھی آنا پڑتا ہے کہ جب جتنا اچھا ہم پروجیکٹ کریں گے اس کو جتنا اچھا پورٹرے کریں گے اتنے زیادہ لوگوں کو ہم انگیج کر سکیں گے کیا ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کا کیسا ایٹیٹیوڈ نے زیادہ رہا ہے آپ نے اچھا پوچھا ہے کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گواہدار is going to take off اور take off on the sustainable model کہ ایک سسٹینڈ موڈل پہ یہ take off کرنے جا رہا ہے بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں نہ صرف لوکل انویسٹرز کیلئے بلکہ فورن انویسٹرز کیلئے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوکل جو روزگار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹیز ہیں صحیح اب جیسے میں نے آپ کو پہلے ارس کیا تھا جیسے افغان ٹرینٹ 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 سٹارٹ ہونے سے بہت سارے جو ہیں نوالائیڈ انویسٹریز وہاں پہ وہاں پہ آ جائیں گی صحیح مہیت سرکار کی سٹیٹ لینڈ پہ ہم جو ہیں وہاں پہ سکائی سکرپز بننے جا رہے ہیں سیون سٹار ہوتیلز بننے جا رہے ہیں ملٹائی سٹوری بلڈنگ بزنس ان کمرشل سینٹرز بننے جا رہے ہیں ہم اس میں پاس اس میں بن رہے ہیں وہ ٹھینکل گارڈم بن رہا ہے اس میں تو دنیا کے جسے بھی کوئی ڈیولپٹ کنٹری ہو وہاں پہ جس طرح ایک ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے اس لیول پہ اس ڈاؤن ٹاؤن کی پلیننگ بھی ہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بلانچ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ملٹی بلین انویسمنٹ ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں نہ صرف لوکل ہی بلکے ایف ڈی اے فارن ڈائی انویسمنٹ کی ترون ونڈر فول بہت سی اچھی چیزیں ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو بھی لیں گی بہت شکریہ مجیبر احمان صاحب و ہمارے صاحب موجود تھے اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے وہ تمام چیزیں اوجاگر کی جو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہر پاکستانی جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ صاحب کے وقت کا اور واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کشمیر ہماری شہرگ ہمارا اٹھوٹ انگ جس کے لیے آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس ایک بار پھر سے میں اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس اور دو ہزار بائس کے درمیان کے جو گیپ ہے ان پچھتر سالوں میں بہت کچھ ہوا دنیا بدل گئی رہنے کے انداز بدل گئی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی لیکن کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت اب تک نہ مل سکا آزادی اب تک نہ مل سکی بلکہ آزادی دینے کے بجائے پانچ اگز دو ہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک خاتمے کے بعد وہاں پر لوگوں سے جائدات کا حق چھین دیا گیا وہاں پہ ہندو آبادکاری شروع کر دی گئی ہندووں کو ڈومی سائلز دینے شروع کر دیا گئی ڈیموگرافک چینجز کی کوشش کی گئی تاکہ آئندہ جو بیز تسوابے رائے ہو اس میں بھارت بڑا سمارٹلی بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پورٹرے کر سکے کہ ہندووں کی تعداد زیادہ ہے ہندو اکثریت ہے جبکہ ایسا نہیں ہے آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہم حالات کو بدلنے میں کہاں پہ لیک کر رہے ہیں ہمارا موقف اگر دنیا مانتی ہے جانتی ہے پہچانتی ہے تو پھر ابھی تک اقوام متحدہ کی قراردادیں کیوں عمل درامت کی منتظر ہیں خطے میں کشمیریوں کے لیے پاکستان کی حمایت سب جانتے ہیں حل کے لیے ممکنہ اقدامات کیا ہو ستنے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں جوائمنٹ دپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد پوفیسر ڈاکٹر محمد خان صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں سر کشمیر کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں جب کوئی موقع ہوتا ہے جب کوئی بات ہو بلکہ ادر وائز بھی پاکستان ٹیلیویجن خصوصی پروگرامز کرتا ہے کشمیر کے لیے کشمیر میں ہمارے بہن بھائی آزادی کے منتظر ہیں اس وقت فوجوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً دس لاکھ تک پہنچ چکی ہے حالات کب بدلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا خاص کر کے کیسے ایشو پہ جو تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ہے اور تمام وہ کشمیری جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں نہیں بھی ہیں سیس سوری ٹو انٹرپیو یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے اس وقت سبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب یک جہتی کے لیے جو ریلی نکالی گئی ہے اس کی شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں موجود ہیں اور آپ سب دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ ان کا یہ عظم جو ہے وہ دھورا رہی ہے اور میں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے اپنے انتہائی محترم دوست کا بھی بہت شکریہ دا کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ آئے ہمارے سپیشل اسسٹنٹ تارک حسن صاحب بھی ہیں سپیشل اسسٹنٹ آصف علی خان صاحب ہیں کمیشنر اقبال صاحب اور آپ نے دیکھا کہ سیول سوسائٹی اور دیگر مکمل جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پاکستانی ہیں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور آج اپنے قائد قائد عظم محمد علی جنا کے سامنے آ کر ہم نے یہ ایک عظم دوبارہ دورایا ہے کہ جو ہمارے کشمیری بھائی بہن ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پاکستان کشمیر دیکھیں بینر قوامی طور پر مکمل طور پر اس پر ہمیشہ اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس وقت جب فورن منسٹر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہر فورم پر کشمیر کوئی آواز اٹھائی اور بینر قوامی طور پر سب سے کہا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور انڈیا پر اس کو پریشرائز کریں کہ جو کشمیری ہیں جن کو اس وقت اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کی طرف وہ جا رہے ہیں تو اس چیز کو چیئرمن بلاول صاحب نے ہر جگہ پر اجاگر کیا ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں سبائی وزیر ناصر حسین شاہ اس وقت ایک جہتی واغ کے شرقہ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر کے لیے بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صاحب اپنی بات مکمل کیا ہے جی بہت شکریہ میڈم میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوسٹن جو آپ نے مجھ سے کیا کہ اس وقت کشمیری پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آزادی کیب ملے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ بڑا جوان عورت اور مرد سب یہ کوسٹن کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سلٹ ٹیمینیشن کیب ملے گا یہ چیز تو آپ نے جائے گا حقیقت ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے اسی طرح کھڑا ہے جس طرح کشمیری اپنی ایک کاز رکھتے ہیں کیونکہ کشمیری اور پاکستانی کوئی دو الگ قوم میں نہیں ہیں وہ ایک ہی قوم ہیں اور انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک پاکستان نے کشمیریوں کی جدیجہ دے آزادی کے لیے وہ تمام کافشیں لائی ہیں بروے کار لائی ہیں جو یقیناً کشمیریوں کی سیٹسفیکشن بھی ہے اور کشمیریوں کا جو رائٹ آف سلٹ ٹیمینیشن ہے اس کیلئے بھی یہ ایک بڑی مانی رکھتی ہیں آج بھی اگر دنیا میں دیکھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ اگر کوئی قوم کھڑی ہے یا کوئی ملک کھڑا ہے تو وہ پاکستان کھڑا ہے اور پاکستان دنیا کے ہر ملک میں ہر کیپیٹل میں ہر پاور سینٹر میں یہ کوشش کرتا ہے کہ کشمیر کے ایشیو کو اجاگر بھی کرے اور کشمیریوں کی وہ جو ایک مارل پولٹیکل اور ایک جو سٹرگل یو این کے چارٹر کی تحت یا یو این کی ریزولوشن کی تحت ہے اس کو ہر لحاظ سے مجاگر کرے اور واضح کرے آج کا دن پورے پاکستان میں منانے کا مقصد اس حالی میں آپ نے دکھایا کہ اس وقت پاکستان کے ایکسٹریم سوٹھ ہے سندھ میں اگر وہاں آپ کشمیریوں کی ساتھ جو ریلیاں کشمیریوں کی حمایت میں نکل رہی ہیں تو یہ اس چیز کا بیین ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اب جہاں پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑیا اور کشمیر کی رائٹ آف سلی ٹیمینیشن کے لیے اپنا ہر لحاظ سے آگے جانے کے لیے تیار ہے وہاں میں آپ کو اگزارش کروں کہ یہ معاملہ ہل کی طرف کیوں نہیں جا رہا ہے اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں خاص کر کے جو سپر پارس ہیں جو میجر ایکنیمک سینٹرز ہیں تو ان کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ ہم جب پچھتر سال کی بات کرتے ہیں سو سال پہ مشتمل ایک صدی ہوتی ہے صدی کا ایک تہائی حصہ گزر چکا ایسے پچیس سال باقی ہے کیا نصف صدی سے زائد گزرنے کے باوجود دنیا یہ نہیں سمجھ پائی کہ وہاں پہ لوگوں کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے کوئی قوانین نہیں ہے کوئی وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی ہمیں وہاں پہ انسانیت نظر نہیں آتی جس طرح سے بھارتی پہنچیں کسی بھی گھر میں کسی بھی وقت داخل ہو جاتی ہیں خواتین کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو معورہ عدالت قتل کر دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے پوری پوری زندگی ہموں جیلوں کے اندر گزار دیتے ہیں جھوٹے مقدمات بنایا جاتے ہیں تو کیا ایک صدی کا تہائی حصہ بھی کم ہے یہ باور کرانے کے لئے دنیا کو بڑی بدقسمتی ہے اگر ہم کوڈ وار کی طرف جائیں سر جنگ کے دور میں کشمیر پہ جتنے بھی ریزولیشن ہیں یہ ویسٹ کی طرف سے آئی ہیں اور چونکہ پاکستان اس وقت کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ تھا ویسٹن بلاک کا حصہ تھا اور پاکستان کی فیور کے لئے یا کشمیر کی حل کے لئے تمام ویسٹن بلاک کھڑا تھا لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ فارمر سوویوٹ یونین اس راستے میں حائل تھا لیکن آج جب انیس سو نوے کے بعد ایک سیناریو بدلا دنیا ایک یونی پولر ورلڈ کی طرف چلی گی تو وہ ہندستان جو پہلے اپنے سارے کے سارے جو ایفرٹس تھے وہ فارمر سوویوٹ یونین کے ساتھ رکھتا تھا تو آج اس کے تعلقات بہت تیزی سے اجاگر ہوئے ہیں تقریبا تین دہائیوں سے ویسٹن بلاک کے ساتھ کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ آج امریکہ کے برطانیہ کے یورپیون یونین کے بیشمار مفادات ایسے ہیں جو ہندستان میں ہیں ان کو پتہ تو ہے یہ چیز جو آپ فرما رہی ہیں کہ کیا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے ان کو احساس تو ضرور ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو اکوموں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے جو ذاتی نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سپریم رہتے ہیں اور پھر جب ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہیں تو ان کے نیشنل انٹرسٹ ایکانومی بھی ہے اور ہندستان ان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جو انٹرسٹ ہیں وہ سٹیٹیجک بھی ہیں اور جب سٹیٹیجک کی بات میں کرتا ہوں تو یہی وہ ویسٹن بلاک ہے پہلے سوویٹ یونین کے خلاف کھڑا تھا تو آج یہ چینہ کے خلاف کھڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چینہ کے تعلقات میں بہت ہی قربت ہے اور یہ قربت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی ہے اب وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرائیں جو کہ چینہ اور پاکستان کی بارڈر پہ ہے کیونکہ ظاہر ہے جب یہ انسٹیٹل رہے گا کشمیر کا ایشو تو پاکستان تو انسٹیبل رہے گئی پاکستان کو انسٹیبل کرنے میں دیر نہیں لگتی لیکن سر آپ کی ایکسپرٹیز کی روشنی میں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں آپ عالمی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اگر انڈیا معاشی حب ہے اگر انڈیا بڑی اکانومی ہے تو پاکستان کی سٹریٹیجیک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے پاس بھی بہت کچھ ہے ویسٹ کے انٹرسٹ تو پاکستان کے ساتھ بھی ہیں پھر جھکاؤ بھارت کی طرف کیوں نظر آتا ہے سپیشلی امریکہ کا ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیوٹل پوزیشن دیکھیں تو وہ پاکستان کی ہے جیوگرافکل پیوٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے اور اس کو صرف ہم نہیں کہتے ہم پاکستانی نہیں کہتے بلکہ دنیا اور خاص کر کے امریکن جیوگرافر مکندر اس چیز میں بڑا واضح کہتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت پیوٹل ہے یاد رکھئے گا کہ خواہو سرد جنگ کے دور میں یا اس سے پہلے کی جو ایک گریٹ گیم تھی اس کا بھی یہی علاقہ حصہ رہا ہے اس میں پاکستان کی یہ جو پوزیشن پیوٹل پوزیشن بدقسمتی سے مسیوز ہوئی ہے اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ہماری سرد جنگ کے دور میں تھا انیس سو اسی کا خاص کر کے ایک بڑا دیسائیسیو دور تھا اور پاکستان نے ایک پیوٹل رول ادا بھی کیا لیکن ویسٹن پار نے اور ان مفادات نے یا ان قوتوں نے جن نے پاکستان یا اس علاقے کو استعمال کیا ان نے پاکستان کے ساتھ پرامیسز تو ضرور کیے لیکن بدقسمتی سے جب ریزولوشن کی بات آئی تو کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوا اور پھر آپ یوں بھی دیکھیں کہ کشمیر کا ایشو بھی اگر ریزالو نہیں ہوا تو پاکستان کی نیوروڈ پہ افغانستان کا ایشو بھی ابھی ریزولوشن کے کسی نزدیک میں نہیں دیکھتا ہوں اس کو چونکہ ہر دس سال بعد ایک نئی آفت وہاں پہ آ جاتی ہے اور ایک نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں سفرر اگر افغانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانیوں سے زیادہ پاکستان سفرر ہے اس لیے کہ پاکستان ایک سٹیٹیجک قوم ہے ایک سٹیٹیجک نیشن ہے ایک سٹیٹیجک ویپن رکھنے والی قوم ہے اب جو خاص کر کے ویسٹ کی اگر میں بات آ کے کروں کہ ان کو ٹھیک ہے اندستان میں بڑے مفادات نظر آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پولٹیکل انگیجمنٹ کے طرح اور ہماری جو ڈپلومیٹک مینوورنگ ہے اس کے طرح پاکستان اپنے جیو پولٹیکل پوزیشن بڑے صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکتا ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے مفادات میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں اگر ہم نظر دڑائیں تو اس معاملے پہ ہماری کوتائیاں نظر آتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کی جیو گرافیل پوزیشن اس تذویراتی پوزیشن کا صحیح استعمال نہیں کیا اگر کیا ہے تو باہر کی طاقتوں نے کیا تو انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے جہاں تک پاکستان کے مفادات کی بات ہے تو پاکستان کے مفادات کبھی بھی استعمال نہیں ہوئے آج بھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیو سٹیٹیجک پوزیشن یا جیو پولٹیکل پوزیشن تو وہی ہے لیکن کیا ہم اس کی صحیح استعمال کی طرف بھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو وقت آ گیا ہے کشمیر کو لے کے یا پاکستان کی اندرونی سیچویشن کے لے کے چونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اس کی ویدہ یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک تلوار تو لٹک رہی ہے کشمیر کی صورت میں ہمارے پاس اگر وہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کہیں لیاز سے سکیور بھی ہو جاتا ہے اور آنے والے وقت میں جو پولٹیکل اور اکنامک پاکستان کے پاس اپرچونٹیز آئیں گے وہ بہت زیادہ ہوں گی جب پاکستان ان کو اپنے حق میں استعمال بھی کر سکتا ہے اور کشمیری کی مفادات میں بھی سیر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر جب بات آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ ظلم کر رہے ہیں معورہ عدالت قتل کر رہے ہیں تو سبکھی مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے ہی صحیح حالات بدل جاتے ہیں کشمیر کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم بیٹھ کے کشمیر کی آزادی کی بات کریں تو اس وقت بھی وہاں پر کرفیو ہے وہاں پر بچوں کے پاس آج بھی خوراک نہیں ہے کئی کئی مہینوں تک کرفیو رہتا ہے اکانومی تباہ ہو گئی بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے پینے کے لیے دودھ نہیں ہے خواتین وہاں پہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی مردوں کو آواز اٹھانے پہ ان کی آواز کو کچل دیا جاتا ہے عبادت گاہوں میں وہ نہیں جا سکتے مساجد میں جانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے ایون جمعہ کے روز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے مساجد کے اندر کیا آج کے دن بھی کشمیریوں کو آزادی نہیں مل سکتی تھی سر ایک دن کے لیے کہ دنیا یہی سمجھ لے کہ شاید ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں دیکھئے انیس سو سنتالیس ارہ کے آج تک چونکہ آج کے دن صبح آٹھ بجے اندستان کی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں اتری اور اس کے بعد آج تک مسلسل اندستان کی فوجوں کا وہاں تسلط ہے تعداد بڑھ چکی ہے دس لاکھ کے قریب دوہزار انیس میں یہ تعداد دس لاکھ کے قریب ہو گئی اور پریکٹیکل یہ سیچویشن ہے چونکہ میرے کچھ سٹوڈنٹ بھی ہیں مقبوضہ کشمیر سے ان سے جب میں سیچویشن سنتا ہوں ان میں ایک سٹوڈنٹ ایسا بھی ہے جو گرمیوں کی چھوٹیوں میں وہاں گیا اور اس دو مہنے میں اس نے پورے دو مہنے جو ہیں وہ اندستان کی ملٹری پوسٹوں کے ساتھ گزارے اور وہ اس پر کوسٹن ہی کرتے رہے اندستان کے جو سولجر ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا کریں حالانکہ وہ پڑھائی کر رہا ہے لیکن اس کے خلاف کیس بنتے رہے اب سیچویشن یہ ہے کہ انیس سنتالیس سے لے کے آج تک یہ دن کیا کسی دن بھی کشمیریوں میں یا کشمیریوں کے ساتھ جو آج تک ظلمت ستم ہوتا رہا ہے اس میں لٹ اپ نہیں ہوا اس میں کمی نہیں ہوئے لیکن اس ظلمت ستم کا جو ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ باب ہے جو پانچ اگس دو آزار انیس کے بعد شروع ہوتا ہے وہاں پہ اندستان نے یونی لیٹریلی کشمیر کو اپنے ساتھ انیکس کر دیا اور یہ ایلیگل انیکسیشن ہے جو کہ اندستان کے اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی تھی مقبوضہ کشمیر کا جو اپنا کنسیچوشن کا اس کی خلاف ورزی تھی پھر یونیٹیڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی تھی اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ سے اگزارش کروں کہ یونیٹیڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے کشمیر پہ ان کی خلاف ورزی تھی یہ وہ ریزولوشن ہے جس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ اندستان نے اور پوری عالمی طاقتوں نے ایکسپٹ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ اف سیڈ ٹیٹرمینیشن ملنا چاہیے اور وہ یون کے اندر انڈر ٹھوپ لبسٹیٹ ملنا چاہیے اب اندستان نے اس وقت اس چیز کا اقرار کیا میں اگر اندستان کے اقرار کی بات کروں اندستان نے تو اقرار کیا لیکن اندستان کی جو سبسیکونٹ لیڈرشپ ہے وہ ٹائم گین کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پانچ اگس دو آزار انیس تک پانچے آج جو سیچویشن میں میں بزر کشمیر کی آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں وہ سیچویشن کچھ یوں ہے کہ وہاں کرفیو تو ہے پریکٹیکلی لیکن لوگ گروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے کرفیو کے بغیر بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیوں میں یا تو اندستان کا فوجی کھڑا ہے یا پھر آر ایس ایس کے گنڈے کھڑے ہیں اور یہ وہ آر ایس ایس کے گنڈے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں کشمیریوں کو اس کو ان کو ٹاگٹ کرتے ہیں ٹاگٹ کلنگ کرتے ہیں پھر اندستان کی فوج تین چار چیزوں پر بڑی سختی سے کاربند ہے ایک تو ان کا موجودہ ٹاگٹ جو ہے وہ کشمیری کے نوجوان ہیں وہ بچے اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں 99 کی بات نہیں کرتا ہوں میں 100% کشمیری بچوں کی بات کرتا ہوں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ اندستان کے اندر اندر سلط میں نہیں رہنے چاہتے اب وہ ان کے ایک 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 ٹاگٹ کیا جا رہا ہے کچھ کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ جا کے فیک انکاؤنٹر کیے جاتے ہیں اور وہ فیک انکاؤنٹر میں مار کے ان کو دشت کر ظاہر کیا جاتا ہے اب اس میں کوئی میکنزم نہیں ہے مکبوزہ کشمیر میں جو اس چیز کو رپورٹ کرے جب چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقیناً وہ فرسٹنٹ جو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں پانچ رہی ہے اب اس سلطے میں میں آپ سے اگزارش یہ کروں کہ وقت آ گیا ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ پچھتر سال بہت زیادہ ہیں کوارٹر سنچری ہے اس کے بعد میرا خیالہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم دنیا پہ یہ چیز آیاں کر دیں کہ اگر مکبوزہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا کشمیر میں یہی ڈیموگرافک چینچیز اگر جاری رہتی ہیں کشمیر میں یہی ٹارگٹ کلنگ اگر جاری رہتی ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاری ہے اور پھر اوور اینڈ ابو کشمیریوں کی جنو سائٹ جو کی جاری ہے تو یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے یہ جو کووننٹ ہے یونائٹیڈ نیشن کے ان کی بھی خلاف ورزی ہے یہ یو اینڈ کی جو چارٹر ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے یہ خلاف ورزی ہے سر بلا شبہ ہم دیکھ رہے ہیں دویل عرصے سے اقوائم متحدہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کی انکار نہیں کیا جا سکتا جب ہم ویسٹرن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اگر میرے ذہن میں سبال آتا ہے کہ کیا ویسٹرن انٹرسٹ اتنے بڑے ہیں کہ بھارت پہ سینکشنز نہیں لگائی جا سکتی اس کی میکسیمم جو اس کا آؤٹکم میں وہ کیا ہو سکتا اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اگر بھارت پہ کسی قسم کی پابندیاں لگتی ہیں ایک ملک کو بچانے کے لیے پھر جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں ایک خوبصورت ملک جہاں پہ پوٹینشل موجود ہے بڑا کشمیر کو اگر آزادی دی جاتی ہے ایکانومی کو تو بھارت میں دبا رکھا ہے نا اگر وہاں پہ ایکانومی گرو کرتی ہے تو وہ انٹرسٹ جو بھارت کے ساتھ وابستہ تھے کیا وہ کشمیر کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے بلکل ہو سکتے ہیں میں آپ کو کہوں کہ جب یومن رائٹس کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو یومنیٹیرین ایشیوز ایسے ہیں کہ دنیا اس پہ کڑی ہو جاتی ہے ویسٹ میں خاص کر کے جن کو ہم سیولائز ویسٹ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ کیا ویسٹرن انٹرسٹ اتنے بڑے ہیں کہ کشمیریوں کے یومن رائٹس پہ یا ان کے جو یو این کی پلیویسٹ مطابق ریزولوشن ہے اس سے بڑے یقین نہیں ہیں لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے بلکہ میں اگزشتہ ایک دہائی سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اندستان کا جوٹ بھی بکرا ہے اور ہمارا سچ بھی نہیں بکرا ہے اب جب یہ سیچویشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جہاں پہ ہماری کہیں لیکنگز ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ خاص کر کے میں آپ سے ذکر کروں کہ اندستان کے ڈپلومیٹس اپنے جوٹ کو سچ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ڈپلومیٹس کہیں نہ کہیں جو پولٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ کم رہی ہیں کم کیوں رہی ہیں وہ بھی میں آپ سے بات کروں پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اور کشمیر کو اس وقت ضرورت ہے ایک مستحکم پاکستان ہو ایک مضبوط پاکستان ہو اور مضبوط پاکستان کیسے ہوگا سب سے پہلے اندرونی طور پر پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آنی ضروری ہے یہ بات تو اپنے جگہ سچ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سلڈیٹرمینیشن ملے کیونکہ یہ ہماری سٹیٹ کا یعنی سٹیٹ آف پاکستان کا موقف ہے لیکن پرابلم کہاں آ جاتا ہے کہ جب یہ انٹرنیلی اپنے مختلف ڈیفرنسز میں رہتے ہیں تو پھر دشمن کو ایک موقع ملتا ہے کہ ان کے ڈیفرنسز کو ایکسپلائٹ کریں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ میڈیا بہت بڑا ویپن ہے ڈیپلومیسی بہت بڑا ویپن ہے ایڈوکیشن بہت بڑا ویپن ہے اندستان کے بارے میں میں آپ سے اگزارش کروں کہ اندستان نے پانچ چیزوں پر بڑی انویسٹمنٹ کیا انٹرنیشنلی میں بریفلی آپ کو کہہ دوں وقت کی قلت کے ساتھ ایک تو انٹرنیشنل لیول پر جو ایکڈیمیا ہے انہوں نے انگرس حاصل کیا انٹرنیشنل میڈیا پر انہوں نے انگرس حاصل کیا تیسرے لیول پر انہوں نے جو فائننسیز انٹرنیشنل وہاں پہ اپنی جگہ بنائی چوتھا جو انٹرنیشنل جہاں بھی یہ جاتے ہیں وہاں کی جو سرکاری ملازفتیں انگرس کرتے ہیں اور پانچویں چیز بہت امپارڈنٹ ہے کہ جو آئی ٹی ہے جو اس وقت سب کا ہب آئی ٹی ہے اس پہ ان کا بڑا کنٹرول ہے اب جہاں پہ یہ لوگوں کو انفلینس کرتے ہیں تو ان میں اپنی نیریٹیو بھی دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ ہے ہمیں اس نیریٹیو کو کانٹر کرنے کے لیے تھوڑ سے سٹریٹیجی چینج کرنے پڑے گی ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکتے تھے لیکن وقت مختصر سہر حاصل گفتگو رہی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت پروفیسر ڈاکٹر محمد خان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے جانے سے پہلے کہ بھارت ہمیشہ کہتا ہے کہ کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا کشمیر میں لوگوں کو آزادی حاصل ہے اگر اتنا جھوٹ بھارت بولتا ہے تو ایک شیر میرے ذہن میں آتا ہے جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ زفر آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے ظلم کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے پچھتر سال ہو گئے آج بھی ہم یومی سیاہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بار پھر سے کہوں گی کہ آج کشمیر کے لئے آزادی کی بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کرفیو نافذ ہے لوگ گھروں میں بند ہیں لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں ہیں تعلیم کی سہولیات حاصل نہیں ہیں یہ تمام چیزیں دنیا کو نظر آتی ہیں لیکن نوٹس نہیں لیا جاتا کوئی آواز نہیں اٹھاتا صرف پاکستان کی آواز نہیں اور بھی آوازیں اٹھنی چاہیے دنیا بھر سے یہ آوازیں آنی چاہیے آج دنیا بھر میں یومی سیاہ منایا جا رہا ہے آج کا دن دوبارہ کبھی نہ آئے کشمیر میں آزادی کا سورج دوبارہ تلو ہو یہی دعا ہے اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کل حاضر ہوں گے اللہ حافظ